موسیقی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں ہمارے وہ بھائی جو اس مبارک مہینہ انہیں ملتا ہے تب بھی اس میں اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرنے کے بجائے غافل رہتے ہیں بلکہ گناہوں سے قریب رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے وعید ہے مسند امام احمد صحیح من خزیمہ البحقی کی روایت ہے بہر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے آپ نے اپنا پہلا مبارک قدم رکھا آمین کہا دوسرا قدم مبارک رکھا آمین کہا تیسری مرتبہ جب آپ نے تیسری سیرہ پر آپ نے اپنا مبارک قدم رکھا آمین کہا صحابہ اکرام تعجب میں رہے اللہ اکبر یہ ہر چھوٹی بڑی چیزوں پر نظر رکھتے تھے اس لئے جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور آپ کے تمام اعمال اور ایسے ہی آپ کی تمام جو باتیں ہیں یہ سنت ہے اور آپ سے سمجھنا لازمی ہے اور پھر ایسے ہی عمل کرنا چاہیے اس لئے انہوں نے بعد میں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو ہم نے آج اس طرح کہتے ہوئے دیکھا آمین 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 جو پہلے کبھی بھی ہم نے آپ سے اس طرح کہتے ہوئے نہیں سنا کی ممبر پر جب چڑھ رہے ہوں تو آپ آمین آمین کہتے ہوئے چڑھ رہے ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبریل فقال رغم انفو من ادرك او من دخل علیہ رمضان ولم یغفر له فقلت آمین کہ اس دوران جبریل امین آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک مٹی میں رگڑ جائے یہ کنایت ہے کہ زلیل ہو رسوہ ہو تباہ ہو جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا یہ مبارک مہینہ داخل ہوا پھر ایسے ہی ختم ہو گیا اور اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس کا معنی مطلب کیا ہے یعنی اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے جو اتنے اسباب مہیا کیا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے تب بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے کیوں نہیں معاف ہوئے اس لئے اس نے کوشش نہیں کی تو اس کی ناک مٹی میں رگڑ جائے تو اس پر میں نے آمین کہا ایسے ہی دوسری وجہ آپ نے کہا کہ وہ آدمی جسے اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ملیں اور اس کے گناہ بخشے نہ جائیں تو اس کی ناک مٹی میں رگڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور تیسرا وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے اللہم صلی اللہ وسلم مبارک وانیم علیہ عبدکہ ورسولکہ محمد تو وہ شخص کی بھی ناک مٹی میں رگڑ جائے اور یہ کنایت ہے کہ وہ زلیل اور رسوہ اور تباہ ہو تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں یہ مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے تمام اسباب کو مہیا کر دیا گناہوں کی بخشش کے لئے اب اس کے بعد بھی اگر گناہ ماف نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ آدمی کے اندر کوتاہی ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اس کا ایمان ضعیف ہو گیا ہے اور اسے چاہیے کہ رمضان داخل ہونے سے پہلے توبہ کرے تاکہ اس مبارک مہینے کا استقبال کرے اور اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو صاف سترہ کر لیا یعنی باطنی گندگی سے ظاہری گندگی سے تمام قسم کے گناہوں سے اور پھر اس طرح خوشی خوشی کے ساتھ اس مبارک مہینے کا استقبال کرے اور اس ارادہ کے ساتھ کہ ہمیں اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اللہ تعالی سے قریب ہونا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے اللہ تعالی ہم سبی کو اور تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرے اور ہم سبی کو جنت میں اعلی مقام عطا کرے آمین یا رب العالمین وصل اللہ وصل اللہ وصل مبارک ونیم علی عبدکا ورسولکا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ